ہم دھوکا رہیں گے وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں ہمارے پاس تن پر کپڑی نہیں وہ بھی برداشت کر سکتے ہیں ہم دھوپ میں رہنا پسند کریں گے ہم اپنی بیوی بچوں مال جان اولاد تمام کی قربانی اپنی جذبات کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بدولت سے ہمیں مسلمان ہم مسلمان کہرانے کے حق دار ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر آپ گھور کریں گے تاریخ اسلام پر یا قرآن اور حدیث میں اگر ہم دیکھیں گے کہ جو بھی پرانی امتیں اس سے پہلی جو امتیں آئی ہیں اور ان امتوں نے بالکل یہ تمنہ کی کہ ہمیں ایسا نبی ملے ہمیں اس امت میں آئے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا لادلہ نبی ملا ہے اور اس لادلے نبی کو کوئی یہاں پر آنچ نہیں برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صحابہ جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان نشاور کرنے والے تھے اور اسی نبی کی شان میں آج اس بدبخت نے اس سادو نے اس جمہوریجن میں اس کسی ہندو سادو نے یہ حرکت کی ہے یہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہیے جو بھی دنیا کے اندر اس گستار خانہ الفاظ کہنے والے کا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا دین جانی چاہیے اور آئندہ کے لئے ہر ایک انسان کے لئے کسی بھی درم کے ساتھ جو بھی وابستہ ہو اس درم میں رہنے والے ہر ایک انسان یہ بات رکھیں گے کہ یہ مسلمان یہ ایمان والے یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں ضرور دین ہمارا اپنا دین تو اس پہ میں ایک ہی بات کہوں گا اسی پہ فوکس رہوں گا کیونکہ جو گستار کی کرتے ہیں کل مسلمان بھی کوئی کسی اور کے ساتھ گستار کی کر سکتا ہے یہ لڑنے لڑانے کا طریقہ ہے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے صحابہ نے کہا ہے فیدا کا امی و ابی یعنی ہمارے مانباپ آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدا جب ہم اپنے مانباپ فیدا کریں گے اپنے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ سوچئے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں تو بلکل یہ آپ ذہن نشن کریں ہر وہ شخص جو اس کھیل کو کھیلنا چاہتا ہے وہ ذہن نشن کریں پہلے کہ میں کون سا کھیل گناہو نہ کھیل کھیلنا چاہتا ہوں ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو جب تک اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سازمیسو نہیں جایل زرور زرور